اللہ جل وعلا کروڑہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے رامی سے وبستگی عطا فرمائی اس وقت اگر دیکھیں تو پوری دنیا عرضی میں چار عرب سے زائد لوگ موجود ہیں اور ان میں سے اللہ تعالی نے جس مذہب کو کسرت عطا فرمائی وہ اسلام ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چرے جائیں تو وہاں مسلمان جو ملیں گے وہ امام آزم رحمت اللہ علیہ کے مقلد ملیں گے پوری دنیا میں تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے رامی کے ساتھ نسبت عطا فرمائی اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے یہ اس کا کرم ہے تو کریم جب کرم پہ آتا ہے نا پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے پھر وہ کرم فرماتا ہے جس پہ کرم ہوتا ہے وہ خود بھی سوچتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وبستگی کے صلح میں آتا فرمایا اور قرآن کریم میں یہ سورہ اسراء کی تیسر رکوع کی پہلی آیت کا مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے جس سے متعلق میں نے چند باتیں آپ کی حدمت میں عرض کرنی ہے اللہ فرماتے ہیں وَقَدَا رَبُّكْ کے تمہارے رب کا فیصلہ ہے یہاں کسی دنیا دار کا فیصلہ ہو نا وہ اب فیصلہ کوئی اور ہے کچھ دیر کے بعد اور ہوگا پھر وقت گزرے گا تو پھر اور بدل جائے گا لیکن اس کے فیصلے نہیں بدل اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں فرمایا وَقَدَا رَبُّكْ کے تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کیا کرنا ہے تم نے اللہ تعبودو عبادت کرنی ہے تم میری عبادت کرنی ہے اللہ ایہ میرے سوا کسی اور کو الہ نہیں ماننا میرے سوا کسی اور کو الہ نہیں ماننا کیونکہ لائے کے عبادت اگر ہوں تو میں ہوں میرے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں ہے اور پھر رہا معاملہ اس مخلوق کا کہ جسے میں نے تمام مخلوقات میں شرف و افضلیت ادا فرمائی ہے وہ انسان ہے اور انسانوں میں سے عبادت کے بعد جس گروہ کا تذکرہ کیا ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَالِدَيْنِ کے ساتھ حُسْنِ سُلُوقِ حُسْنِ سُلُوقِ کے متعلق صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر دیکھئے حُسْنِ سُلُوق کا صلح بھی عرض کروں گا اور جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے تو دردناک زلط اور رسوائی اس دنیا اور برزخ میں ہے اس کا اندازہ تو وہاں ہوگا دنیا میں تو پتہ جل گا حضور تشریف فرمائے صحابہ اکرام علیہم الرزوان حضور کی خدمت میں حاضر ہیں حضور علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں ارشاد فرمایا اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کہے میرے صحابہ میں تجھے بڑے غناہوں میں سے سب سے بڑا غناہ جو ہے اس کے متعلق نہ بتاؤں صحابہ اکرام علیہم الرزوان نے یک زبان ہو کے عرض کیا کہ فَقُلْنَا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائیے تو جب حضور صلی اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنے کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو پوجا جائے عبادت کی جائے اسے لائے کے عبادت سمجھا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں شرک کہتے ہیں اور شرک کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لَظُلْمُ عَظِيمُ شرک بہت بڑا گناہ جسے اللہ بڑا کہے اس کا احاطہ کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ دنیا کتنی وسیع و عریض ہے جب سے عدم سے وجود دیا ہے اس ساری دنیا کے متعلق جب میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ فرما دیجئے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت تھوڑی ہے یہ دنیا قلیل ہے اور جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی باری آتی ہے تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے تو یہ ہے کہ آج حضور کو بتایا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یہ اس کا فضلِ عظیم ہے تو جس کے قلیل کا احاطہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو اس کے قصیر کا احاطہ کرنا اور پھر فضلِ عظیم کا احاطہ کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمایا کہ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوكُ الْوَالِدَيْنِ والدین کی نام فرمانی نہیں کرنی اور اللہ کے ساتھ کسی کو لائے کے عبادت نہیں ٹھہرانا لیکن اسی زمن میں جو بات میں وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ ایک روز میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری کے وقت اپنے معمول کے مطابق بیدار ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ایک عام انسان جب حالتِ نماز میں ہوتا ہے اِنَّ الْعَبْدَ يُنَادِي رَبَّهُ فِي الصَّلَاةِ کہ وہ حالتِ نماز میں اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اور اکیلے میں کرتا ہے دنیا کا معاملہ ہے جب کسی سے غرض ہو مقصد ہو کسی کے ساتھ کوئی کام ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ دو چار آدمی اس کے پاس ہو تو آدمی کہتا ہے یہ اٹھیں گے تو تبھی بات ہوگی مجھے بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا اور میری بات وہ سنے گا بھی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلے میں ہو میں اپنا متعا اس کے سامنے رکھو تاکہ وہ جو میں بات کہوں وہ مان لے تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جللہ سبحانہ وہ بھی ہماری بات کو مانے تو پھر بات منوانے کا سب سے عمدہ اور عالی وقت جو ہے وہ کیا ہے جب بندہ حالتِ قیام میں اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے رکوع و زجود میں ہوتا ہے بندہ اور بندے کا رب ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگے وہ عطا فرماتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے حضور علیہ السلام اللہ کے ساتھ مہوے گفتگو ہیں اور اسی دوران حضور علیہ السلام کو اونگ آ جاتا ہے حضور علیہ السلام اونگ آئی صحابہ منتظر ہیں کچھ تاخیر ہوئی نماز میں آنے کے لئے صحابہ انتظار میں ہے کہ حضور تشریف نہیں لائے کچھ وقت گزرا حضور تشریف لے آئے نماز فجر ادا کی اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں لیٹ کیوں ہوں آپ نے فرمایا میں بیدار ہوا تحجد ادا کی امبیاء پہ یہ فرض ادا کی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے اونگ آ گئے تو دورانے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے رب کا دیدار کرتا ہوں یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جہاں فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں اپنے رب کو تو اللہ جللہ سبحانہو فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں کہ جو مالہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ حضور سے رب پوچھ رہا ہے محبوب یہ تو بتا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا لا عدری یا اللہ میں اپنے علم سے کچھ نہیں جانتا حضور فرماتا ہے جب میں نے یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ جللہ سبحانہو نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا یہ جو کندی ہے ان کے درمیان والی جگہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت جو ہے وہ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ گھر میں حاضر ہیں یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے اگر آدمی چاہے کسی غیر مسلم کے لیے ایک نئی ہزار خطبہ علماء کو جمع کر لے اس کی تعریفوں میں لگ جائیں لیکن اسے ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو مرنے کے بعد والا سلسلہ ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے صاحب ایمان غناغار ہو سکتا ہے خطاکار ہو سکتا ہے لیکن جب بھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا اللہ جل سبحانہو کرم ہی کرم فرمائیں گے تو فرمایا قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعْقُوكُ الْوَالِدَيْنِ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی نہیں کریں یہ دیکھیں کتنا بڑا چورم ہے والدین کی نافرمانی کرنا جسے ہم معمول سمجھتے ہیں اگر باپ کہے بیٹا یہ کام کر وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے بعد میں کر لوں گا اگر ماں کہیں فلاں کام کرنا ہے تو وہ کہتا ہمی کوئی بات ہی نہیں یہ کام ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں یہ نہیں لیکن کیا ہے کہ جب ماں زبان سے جملہ کلمہ نکالے بیٹا یہ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اور کام اس کے پیشے نظر نہیں ہونا چاہیے پھر اسی حکم کی تعمیل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کا کہا ماننے کا حکم ہے تو وہ حضور سلوی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے فرمایا تیرے والدین ہے کب ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ تو محتاج ہوتے ہیں ہمہ وقت والدین کے جب وہ ضعیف ہو جائیں کمزور ہو جائیں نخیف ہو جائیں تو تب وہ جو بھی بات زبان سے نکالیں ان کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنا جی ہو گیا جی تو پھر کرنا بھی ہو گیا ہی نہیں کہ فلان چیز لے کے آنی ہے ہفتہ گزر گیا ہے تو ہمیں پرواہ تک نہیں وہ رزانہ پوچھتے ہیں تو پھر کیا فائد تو فرمایا اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے حضور تشریف فرمائے صحابہ حضور کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر تو ایک انساری صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہو کی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ میرے احسان کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے میرے احسان کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں قال امو کا حدیث کے الفاظ ہیں پھر اس نے دوبارہ اسی سوال کو تو رہایا تو حضور نے قال اصمم اس نے عرض کیا کہ قال اصمم من پھر اس کے بعد حضور نے قال اصمم امو کا پھر تیری ماں پھر تیری ماں جب چوتھی بار سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ یہاں تو تین دفعہ آقے دو جہاں نے فرمایا تیری ماں چوتھی بار فرمایا تیرا باپ لیکن ماں کی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے میں نے اور آپ نے کیا عظمت کو جاننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرام ایک نہیں کئی مواقع پہ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ہیں لیکن ایسے لمحے آتے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول کیا کسی نے کوئی بات کر دی ہے کسی نے کوئی جملہ کہ دی ہے تو حضور احمد نے آج مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے لیکن ماں کی اتنی عظمت اتنی شان اتنا مقام کے حضور نے فرمایا الجنت تحت اتا قدام الامہات کہ جنت تمہاری ماں کے پاؤں تلے اس سے مراد پاؤں میں نہیں پاؤں کے نیچے نہیں دوننا شروع کر دی ان کی خدمت کر ان کا کہا مان کے ان کو راضی کر کے بخاری و مسلم متفق علیق حدیث حضور صلی اللہ علیق سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہم اچھے کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں سارے معاملات انجام دیتے ہیں تو ہمیں کس طرح پتا چلے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہے یا رسول اللہ یہ پتا چلنا چاہئے کہ رب راضی ہے کہ نراض ہے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرما تم دیکھ لو کہ تمہاری ماں اور باپ اگر تم پہ راضی ہے تو پھر جان لو کہ تمہارا رب بھی راضی ہے والدین کی رضا میں اللہ جل سبحانہ کی رضا مزمر ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ جتنا بھی مقام و مرتبہ ہے لیکن اس کے ساتھ اس ماں پہ بھی کچھ حق ہے اگر ماں کا میاں اس پہ راضی ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ خاتون فوت ہو گئی اس کے میاں اس سے راضی ہے اس نے کہ مجھے اس نے خوش رکھا ہے میرا کا معنی ہے میرے حکم کے سامنے اس نے سر تسلیم خم کیا ہے تو اللہ جل سبحان ہو کہ پیارے حبیب صلی اللہ وسلم کا اشاد ہے پھر حکم دیا جاتا ہے کہ دنیا میں تو یہ اپنے والدین کے گھر میں رہی پھر نکاح کے بعد اپنے میاں کے ہاں رہی اب یہ اللہ کے ہاں وہاں تو اسے گھر میسر نہیں لیکن جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اللہ جل سبحان ہو کے حبیب صلی اللہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم جو اشار ہی نبیان انہوں نے فرح پھر اللہ جنت میں اسے محل دکھاتا ہے اور فرماتا ہے جس میں تو رہنا چاہتی ہے رہ ہر ایک کے لیے قدغن ہے والدین کے لیے اولاد کے لیے والدین کا کام ہے کہ اولاد کی تربیت کرے اور تربیت میں سب سے پہلے اللہ کی ذات کا تعارف کرائے جب بچہ کو اللہ قوت گویائی عطا فرمائے اور اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات گرامی حضور کی محبت سکھائے تو حدیث پاک میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا ایک شخص حاضر ہو گیا جس طرح وہ انساری سے ابھی آیا تسوال کیا ایک اور شخص آیا ارز کیا حل بقی علی من برعبوی شیم بعد موت ما یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ فورد ہو جائیں تو اس کے بعد بھی کوئی ان کا حق باقی رہتا ہے فوت ہونے زندگی میں تو چلیں ان کا کہا مانا لیکن فوت ہونے کے بعد بھی ان کا حق باقی ہے حضور علیہ صلی اللہ وآلہ تسریم نے شاہ نعم اربعت خسال ہاں چار حق بات ہی رہتے ہیں بعض نے پانچ لکھی ہیں اسی حدیث زمن میں کہ چار حقوق جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں مرنے کے بعد اور ان میں سے سب سے پہلا حق کیا ہے کہ ان دونوں میں سے جو فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے اولاد پہ حق ہے والدین کے نماز جنازہ پہ پہلی چیز یہ ہے اور دوسری چیز جب ان دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے دوسرا کام جو حضور نے اشارت فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے دعا اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے گھر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے دفتر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے کار خانے اور دکان میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ میرا اور آپ کا رب ایسا ہے کہ وہ ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے وہ نحن اقرب اریہ من حبل الوریغ کی شان والا ہے تو دوسرا کام کیا کرنا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے یہ آج اکیلے میں بھی دعا کر سکتے تھے یہ بھائی دونوں ایوب اور حافظ محبوب لیکن سب آپ بھی اللہ کے گھر میں حاضر ہیں میں بھی ہوں تو جب کسی آئے ہیں وہ آنے کی لاج رکھتا ہے وہ دنیا کا بھی اصول یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں چلے جائیں دو چار دس آدمی بڑے سے بڑا جرم بھی کیوں نہ ہو بڑے سے بڑا سنگ دل کیوں نہ ہو وہ سوچتا ہے کہ ان دس میں سے دو کی مجھے حیاء آتی ہے کی حیاء آتی ہے اس حیاء کی وجہ تو میرے اور آپ کے رب سے بڑھ کے حیاء کرنے والا بھی کوئی نہیں میرا رب تو بڑی حیاء اور کرم والا یہاں ہم حاضر ہیں سفید بالوں والے بھی ہیں سیاہ بالوں والے بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں یہ سارے اس کے گھر میں حاضر اور آپ کو دعوت بھی دی آپ تشریف لائے تو کیوں کہ شاید کسی کی زبان سے نکلی ہوئی آمین جو ہے اللہ جل سبحانہ کو پسند آجائے جس مرہومہ کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اللہ اسے بھی معاف فرمائے اور اس کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرماتے وہ اتنا کریم ہے تو ان دونوں میں سے جو فوت ہو جائے کیا کرنا دعائے استحفار کرنا اور تیسری چیز جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَإِن فَاضُ عَهْدِهِمَا کہ مرنے والا جو وعدہ کر گیا ہے اس وعدے کو پورا کیا جائے وَإِن فَاضُ عَهْدِهِمَا مرنے والے نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا جائے اور چوتھی چیز وَالْإِقْرَامُ صدیقِهِمَا اور مرنے والوں کے دوست اگر ماں چلی گئی ہے تو ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کی بھی اسی طرح تکریم کی جائے جس طرح اپنی ماں کی تکریم کی جاتی تھی ان کی عزت و احترام کیا جائے ان کا عدب کیا جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص راستے میں ملا مسلمان نہیں تھا یہودی تھا اسلام نہیں اس نے قبول کیا آپ سواری سے نیچے اترے سلام لی پوچھا حال احوال جو کہ اس سواری پہ سوار ہو دوست کہ بھئی تو کون ہے انہوں نے کہا عبداللہ میرا نام ہے میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں آپ میرے اببہ کے پاس آیا کرتے تھے میں نے دیکھا اببہ کے پاس بیٹھتے تھے تو اس لیے میں نے عرض کیا پھر سواری پہ سوار کیا تو پھر وہ شخص مسلمان ہوگا اس نے کہ اسلام ایسا تھے تو ہم نے تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا اسلام کردار سے چالیس سال تک آپ اندازہ کیجئے کہ حضور سر ورعالم اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں گزارے ہیں لیکن چالیس سالوں میں سے کوئی بھی ایسا لمحہ کوئی بھی ایسی گھڑی اور ساتھ کوئی وقت نہیں گزرا کہ جس میں بچپن سے لے لڑکپن تک لڑکپن سے جوانی جب چالیس سال ہو جائیں تو پھر آدمی بوڑا ہو جاتا ہے تسلیم کرے خود کہ میں بوڑا نہیں ہوں لیکن ہو جاتا ہے تو جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر لوگ وہ بستہ ہوئے باوجود اس کے ان لوگوں نے مخالفت کی لیکن والدین والد کے دوست اور والدہ کی سہلیوں کی بھی اسی طرح تقریم کرو جس طرح اپنی ماں کی کیا کرتے تھے اور یہ چوتھی بات تھی اور پانچ میں چیز جو بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کیا کرو ان کے ساتھ صلح رحمی کیوں کہ کسی کو داثر پہ دیئے ہیں نا داثر کے داثر کئی فائدہ ہے اگر کسی ضرورت مند رشتہ دار کو داثر دیئے ہیں تو اللہ ستر گناہ تک بھی دیتا ہے تو پھر وہاں ڈبل عجر ملتا ہے دورہ عجر ملتا ہے تو دنیا کے کاروبار میں تو ہم دورہ نہیں کہیں گناہ چاہتے ہیں آسل ہو تو یہاں بھی اگر کوئی ایسا لمع وقت آئے اور اپنے خونی رشتہ دار کمزور ہوں نقیف ہوں تو جب بھی کوئی ایسا کام آپ نے کرنا ہے کہ اپنی جیب سے اس کے دیئے ہوئے میں اسے دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے خونی رشتہ داروں کی طرف دیکھیں اس کے بعد اپنے پڑوسی ہمسائے سارا تو دوسری چیز ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی بڑے اور اس کا رزق بھی بڑے جو چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑے تو آج ہم مرہومہ کی دعائے مغفرت کی غرض سے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے میرے اور آپ کے پاس بھی چند لمحے ہیں کوئی پتہ نہیں کب وہ گڑی وہ ساتھ وہ وقت آنا تو کوشش کیجئے گا کہ کسی کی چوگلی غیبت حسد کسی کے متعلق بد گمانی یہ بڑی عجیب سی بیماریاں ہیں یہ انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کرتی ہے تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کرم فرمائے اور مرہومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے مرہومہ مرہومہ مرہومہ